اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوب آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو اوری فلیم کا جون سا پروڈکٹ انٹریڈیوز کروا رہی ہوں وہ ہے جی لیو لیو نیچر کا آلماند خیر آئل خیر اینڈ باڈی آئل آئلنگ کا بھی فائدہ آئلنگ کے فائدہ بے شمار ہیں آپ کے بالوں کو جیسے میں ہی کہتی ہوں کہ آئل جو ہوتا ہے وہ آپ کے بالوں کی خوراگ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے بالوں کی گروت کے لیے آپ کے بالوں کی ہیلڈی رہنے کے لیے آپ کے بالوں کو بہترین ایک لک دینے کے لیے تیل آئل بہت ضروری ہوتا ہے اب آج میں آپ کو آئل وڈ آئل کے باہر میں بتاؤں گی یہ ہیر اینڈ باڈی آئل ہے یہ میرے پرسنل یوز میں میرے بال چونکہ دیفینیٹلی جوبین تو میں آئلنگ نہیں کر سکتی پروپر اس طرقے سے تو میں نے جب یہ آئل منگوایا تو میرے مائنڈ میں سب سے پہلا کوئیسچن آیا جوب کے دوران میں اس کو کیسے یوز کروں گی لیکن آپ بلیو کریں کہ مجھے بہت اچھے ریزلٹ مل رہے ہیں اور میرے بال بہت ہیلڈی ہو گئے ہیں منہ میرے بالوں میں اتنی اتنی عجیب سے ہو گئے تھے اتنی ڈرائی نیس آ چکی تھی میرے بالوں میں کہ میں بہت پریشان تھی اچھا یہاں ایک بات بتانا بہت اہم ہے کہ ہم لوگ جبکہ پروڈٹک یوز کرتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب تک ہم اس کا پروپر یوز صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو اس کا ریزلٹ ہمیں نہیں ملے گا ٹھیک ہے اس کا یوز کیا ہے اس کو ہم نے عام جیسے ہم لوگ آئلنگ کرتے ہیں بالوں میں آئلنگ کر لی اور ہم لوگ انہیں بالوں کو ایک دو گھنٹہ پہلے دھویا ایسے یوز نہیں کرنا بھائی اس کو یوز کرنے کا سمپل سا بھی یہ ہے کہ آپ نے شاور لینے کے بعد اپنے بالوں کو ٹاول ڈرائے کرنا ہے اور ٹاول ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے یہ آئل بالوں کے سیڑوں میں لائٹ سا لگا دینے اور آپ نے بالوں کو ایسے چھوڑ دینے آپ کے بال جب ڈرائے ہو جائیں گے تو بہت فائن لک دیں گے کوئی چپ چپی آئلی لک نہیں ہے آپ کے بالوں میں آئے گی اس کا فائدہ ہے آپ ٹونٹی فور ہر اس کو لگا رہنے دے سکتے ہیں اور یہ آپ کے بالوں کو موسٹرائز کرے گا اور آپ کے بالوں کی جو خوراک کی کمی ہے یہ وہ پوری کرتے ہیں تیل آئل بالوں کے لئے پانی اور خوراک ہوتا ہے اس کو ضرور استعمال کریں اس کے بہترین جلٹ میں نے خود یوز کر کے پائیں